موسیقی بھارتی میڈیا پر جالی اور جھوٹی تصاقیر نشر کی گئی انٹرنیٹ پر بھی جھوٹ پھیلایا گیا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز صد سامنے لے آیا ادھر اقوام متحدہ ویو وی ایف اور دیگر عالمی ماحولیاتی اداروں کے مبسرین آج جابا کا دورہ کریں گے بھارتی بمباری سے ماحول کو پہنچنے والے نقصان کی ریپورٹ مرتب کی جائے گی مخبوصہ کشمیر میں بھارتی فوج کی دہشت گردی جالی ہے ہندوارا میں نام نہاد سرچ آپیشن کے داران فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید کر دیا وادی میں قابل فوج حرویت رہنواؤں کو عذیت دینے کے لیے ہر حربہ ازمانے لگی حرویت رہنواؤں یاسن ملک کو کوٹ بالول جیل منتقل کر دیا گیا مشال ملک کا کہنا ہے کشمیریوں کی آئے روز گرتی لاشیں عالمی برادری کا ضمیر جھنجوڑ رہی انتہا پسند ہندو نے بھارت میں اقلیتوں کا جینہ دو بھر کر دیا لکھنوں میں ڈرائی فروٹ بیٹنے والے غریب کشمیری پر بہترین تشدد لاتھیاں برسائیں گالیاں دیں اور سڑک پر گھسیٹتے رہے سابق وزیراعلا جمعوں عمر عبداللہ کی مضامات ادر موڈی سرکار کے جھوٹے وعدوں پر سوان کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا انتہا پسند ہندووں نے لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بائرل چوکی دار ہی چور موڈی کی اصلیت کھل کر سامنے آگئی رافیل ڈیل کی دستاویزہ چوری ہونے پر بھارتی اپوزیشن برس پڑی کانگریس رہنمار راہل گاندی کہتے ہیں وزیراعظم نے ذاتی طور پر انیل امبانی کو رافیل تیاروں کا کانٹریکٹ دلوایا اگر وہ چور نہیں تو تحقیقات کیوں نہیں کراتے ایل این جی سکینڈل کی تحقیقات سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کی آج پھر ناب راول پنڈی میں پیش نہیں ہوں گے رہنمہ نون لکھ کی بیرون ملک ہونے کے بائز آج پیشی سے ماسرت ناب کے جانب سے دوبارہ تلبی کی تاریخ جلد دی جائیں گے پرویز مشرف کے تین نومبر ایمرجنسی اقدام کیس کی سمات سپریم کورٹ نے خوشوسی عدالت سے ٹرائل کی ریپورٹ طلب کر لی آج کا کام کل پر نہیں چھوڑیں گے خوشوسی عدالت مشرف سے پوچھے ہر سوال کی آگے نا لکھ کر کاروائی آگے بڑھائے چیف جیسٹس کا حکم ریمارکس دیئے کہ یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ڈیڑھ ماہ میں دو ہزار زیرلطوا مقدمات نمٹائیں ہیں لاہوریوں کے لیے اچھی خبر وزریال پنجاب نے میٹرو بس سرویس کے قرائیوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی فائننس اینڈ ڈیولپمنٹ اجلاس میں کونٹریکٹ ملازمین کی دوران ملازمت وفاق پر اہل خانوں کو مال انداب دینے کی منظوری نرسنگ کالوجیز کے ساتھ ماہ بچے کے لیے اسپتال قائم کرنے کا فیصلہ پاکستان سیٹوزن پورٹل کی جانب سے عوامی شکایات کا ازالہ تیزی سے جاری شکایت کے تناظر میں انتیس ہزار نوجوانوں کی واجب الادار رقم جاری کر دی گئی وزیراعظم نے وضیفے کی مد میں نوجوانوں کے لیے واجب الادار رقم جاری کرنے کا فیصلہ کیا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشنر نفیز زکریہ کے عزاز میں یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس کا اشایہ چیمبرز کے ڈائریکٹرز اور ممبران کی بھرپور شرکت پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تجاویز پیش نفیز زکریہ کہتے ہیں پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے یہ بہترین وقت ہے لندن کے نواحی علاقے سلاو میں کشمیر کانفرنس مقامی کانسلر سیاسی جماعتوں کے قائدین اور کشمیری راہنما بڑی تعداد میں شریک ہوئے بھارتی فوج کے مظالم کی سخت مزمت بالاکوٹ حملے پر مودی سرکار پر تنکی سابق میئر آف سلاو کانسلر اشرت شاہ کا کہنا ہے کہ تحریک کشمیر کے لیے عورتوں اور بچوں کو باہر نکلنا ہوگا نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کہتی ہے کمیونٹی بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری بچوں کو شعور دے متحدہ عرب امارات میں سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق غنی کے عزاز میں اشائیہ کارکنوں کی بھرپور شرکت پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ دہشت کردی سے متاثر ہے بھارت جنگ کی دھمکیاں دینا بند کرے پاکستان ام چاہتا ہے بھارت میں جنگ مسلط کی تو بوت توڑ جواب دیں گے لندن میں پاکستانی سٹیج فنکاروں کی گفتگو ملک کی سلامتی کے لیے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان ہالینڈ میں مقیم سکھ کمیونٹی بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی پرستار نکلی کرتار پر رہداری کے اعلان نے سکھوں کے دل محلیے پائلٹ کی رہائی بہترین اقدام ہے نائنٹی ٹو نیوز سے سکھ کمیونٹی کی خصوصی گفتگو برمنگم سٹی کانسل کے سٹی سنٹر میں ڈیزل گاڑیوں کے داخلے پر کلیر ایر زون چارجز لگانے کا فیصلہ پالیسی اگلے سال سے نافذ العمل ہوگی بلاک ٹیپ ٹیکسی ڈرائیورز نے احتجاج کا اعلان کر دیا سعودی دار الحکومت ریاض میں افرادی قوت اور کمپنیز کے ماں بین تعاون کو فروغ دینے کے لیے نمائش کا احتمام پاکستان سمیں دنیا بھر کی سو سے زائد کمپنیاں شریک ہوئے موسیقی موسیقی ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع اسلام آباد سمیت قابر پختونخواہ میں حبر کرم برسنے سے سردی میں اضافہ مینگورا سمیت پہاڑی علاقوں میں بادنوں کا راج مری میں تین دن وقفے کے بعد آسمان سے روئی کے گالے پھر برسنے لگے سیاہوں کی مانچ مستیاں امریکی ریاست کالیفورنیا میں شدید برف باری کے بعد تفانی بارشوں نے تباہی مچا دی سڑکے ندین آلوں کا منظر پیش کرنے لگی محکمہ موسمیات نے یالہ باری اور مزید بارشوں کی بھی پیش کوئی کر دی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز یوکے اور میں ہوں یاسر رشید میں ہوں صدف یاسر بولیٹر میں ہمارا ساتھ دیں گے احمد رانہ آغاز کریں گے پاکستان کی زفارتی محاص پر بڑی کامجابیاں سعودی عرب کے وزیر خاجہ آدیر الجبیر آج پاکستان پہنچیں گے سعودی وزیر خاجہ پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا عدل الجبیر پاکستانی ہم منصب شاہ ممود گریشی سے بھی ملاقات کریں گے اور اب بات کرتے ہیں سان ہے موڈل ٹاؤن کی ایڈی خواجہ کی زیر صدارت جی آئی ٹی کا اجلاس جاری ہے سابق وزیر تراد پرویز رشید نے جی آئی ٹی کو بیان قلم بند کرا دیا ہے خواجہ آصف بھی بیان قلم بند کرانے پہنچ گئے ہیں اسی پر بات کریں گے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض بتائے گا کون کون بیان قلم بند کروانے پہنچا ہے آج اس وقت اہم اجلاس جاری ہے جس میں بارڈل ٹاؤن استانے کی تفتیش کی جا رہی ہے ایڈی خواجہ کی سربراہی میں یہ پانچ رکنی ٹیم ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کے سینے رہنماؤں سے تفتیش کر رہی ہے آج کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو طلب کیا گیا تھا جس میں پرویز رشید ثابق وزیر اطلاعات وہ اپنا بیان قلم بند کروا چکے ہیں اور اس کے ساتھ سابق وزیر خارجہ خاجہ آسیس اس وقت جی آئی ٹی میں پیش ہوچکے ہیں اور وہ اس وقت جی آئی ٹی کے سامنے موجود ہیں اور ان کا بیان قلم بند کیا جائے گا یہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ آج ان کا بھی بیان قلم بند کر لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی رانہ سناو لاکو بھی طلب کر رکھا ہے جس سے مطالق بدایا یہ جا رہا ہے کہ وہ آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچیں گے اور اپنا آخر بیان قلم بند کروائیں گے کیونکہ آج کے لیے تمام مسلمی نون کے جو رہنمہ کے اوپر جن پر الزام ہے ان کو طلب کیا گیا تھا تو اس وقت جی آئی ٹی کا اہم اجلاس موٹس پر پلیس کی امارت میں ہو رہا ہے جو عدالت کے بلکل ساتھ ملہکہ اس سوال سے اہم اجلاس بھی جاری ہے فیاض محمود آپ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ کشمیر چاہیے کشمیری نہیں جنونی بھارتی آپے سے باہر ہو گئے مودی کے بھارت میں کشمیری ہونا جرم بن گیا ہے لکنو میں خوشک میواجات پہنچانے والے دو غریب کشمیریوں کو ہندو انتہا پسندوں نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بی جے پی اور وشوہ ہندو دل کے کارکنوں نے دونوں کشمیریوں کو لاتھیوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے کشمیر کو اپنا اٹو ٹنگ کہنے والے انتہا بسند ہندووں نے کشمیریوں کا جینا دوبھر کر دیا کشمیر چاہیے مگر کشمیری نہیں بھارتی انتہا پسندوں کی کشمیریوں سے نفرت ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئی انتہا پسند ہندو نے لکنو میں سڑک کنارے میواجات فروخت کرنے والے غریب کشمیری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور جرم ٹھہرا صرف اس کا کشمیری ہونا لکنو میں کشمیری پر ہونے والے حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیراعلا عمر عبداللہ بھارتی وزیرہ داخلہ پر برس پڑے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ راجنات سینگ صاحب لوگ صبح میں اس انتخابی مرکز کی نمائندگی کرتے ہیں واجبائی صاحب بھی اس انتخابی مرکز سے منتخب ہوئے اور وزیراعظم بنے اگر کوئی اس معاملے میں بھی آگے بڑھ کر انصاف فراہم نہیں کرے گا تو آپ مجرموں کو کیسے سزا دیں گے بھارت میں کشمیریوں پر زمین تنگ ہونے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے چند روز قبل بھارتی انتہا پسندوں نے دو کشمیری شال فروشوں کو ٹرین میں سفر کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا تھا ماضی میں درجنوں کشمیری طلبہ اور اسازہ کو تعلیمی اداروں سے بھی نکالا جا چکا ہے مودی کے نام نہات سیکولر بھارت میں سوال کرنا بھی جرم بن گیا مودی سرکار کے جھوٹے مادوں پر سوال اٹھانے پر ہندو انتہا پسند آپے سے باہر ہو گئے بی جے پی کے ہونڈوں نے نوجوان پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی بھارتی اکمران جماعت کی ہونڈا گردی کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے مودی کے نام نہات سیکولر بھارت میں سوال کرنا بھی جرم بن گیا ہے مودی سرکار کے جھوٹے وادوں پر سوال اٹھانے پر ہندو انتہا پسند آپے سے باہر ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جہریت جاری ہے کابیس بھارتی فوج کی ہندوارہ میں نام نیاز سرچ آپریشن کی آر میں فائرنگ کشمیری نوجوان شہید ہو گیا مزشتہ بارہ گھنٹے میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے شہید کشمیریوں کی تعداد دو ہو گئی ہے ادھر بھارتی فورسز حریت رہنماؤں کے بھی در پہ ہو گئی حریت رہنماؤں یاسین ملک کو کوٹ بھلوال جیل منتقل کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت جاری ہے اور بارہ گھنٹے میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے شہید کشمیریوں کی تعداد دو ہو گئی بھارتی فورسز حریت رہنماؤں کے بھی در پہ ہو گئی حریت رہنماؤں یاسین ملک کو کوٹ بھلوال جیل منتقل کر دیا گیا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جمو بس ٹینڈ پر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکے کے بعد بھارتی پولس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جمو بس ٹینڈ پر یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں اٹھارہ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے ایسا کہنا ہے بھارتی میڈیا کا اور مقبوضہ کشمیر میں جمو بس ٹینڈ پر اس دھماکے کی اطلاع ہے چوکیدار ہی چور مودی کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی ہے رافیل دھیل کی دساویزان چوری ہونے پر بھارتی اوپوزیشن برس پڑی کانگریس رانما راہول گانڈی کہتے ہیں کہ وزریعظم مرندر مودی نے ذاتی طور پر انیل امبانی کو رافیل تیاروں کا کانٹریکٹ دلوایا اگر مودی چور نہیں تو تحقیقات کیوں نہیں کراتے مودی نے اگر چوری نہیں کی تو وہ کیوں نہیں کہتے کہ تفتیش کروالو مودی سرکار نے رافیل کے کاغذات کے ساتھ ساتھ اب تک کروڑوں لوگوں کا روزگار کسانوں کے پیسے اور جی ایسٹی بھی غائب کرتی ہے اگر ہمارے پانت آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہو ایک نئی لائن نکلی ہے غائب ہو گیا رافیل کی جو فائلیں ہیں غائب ہو گئے ملک کا چوکیدار ہی چور ہے کے بعد بھارتی اپوزیشن لیڈر راہول گانڈی نے ایک نئی لائن متعرف پر آ دی غائب ہو گیا کیا غائب ہوا اور کس نے غائب کیا اس کی بھی ساری تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھ دی ایک نئی لائن نکلی ہے غائب ہو گیا دو کروڑ یوگاوں کا روزگار غائب ہو گیا کسانوں کو صحیح دام غائب ہو گیا پندرہ لاکھ روپے کا جو وائدہ تھا پیسہ جو بینک اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ غائب ہو گیا کسانوں کے بیمگا پیسہ غائب ہو گیا نوٹ بندی اور جی ایسٹی میں کھروبار غائب ہو گیا ڈھوکلام غائب ہو گیا اور رافائل کی جو فائلیں ہیں غائب ہو گئیں میڈیا سے گفتگو میں کانگریس لیڈر راہل گاندی نے بی جے پی سرکار کو بھی خوب آرے ہاتھوں لیا کہتے ہیں ادارہ چاہے کوئی بھی ہو اس کا کام صرف چوکیدار کی حفاظت کرنا ہے تیس ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ کیا ہے جس کے بارے میں فائل میں صاف لکھا ہے کہ پیرلل نگوزیوشن ہو رہا تھا ان کے بارے میں کوئی انویسٹیویشن نہیں ہوگا کسی چیز کو بھی مرور کر بدل کر نریندر موڈی جی کا بچاو کرنا ہے کوئی بھی انسٹیٹوشن ہو سرکار کا صرف ایک کام ہے کہ جو چوکیدار ہے اس کو مطلب بچا کے رکھنا راہل گاندی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم موڈی کیوں نہیں کہتے کہ چاہو تو تحقیقات کرا لو کہ میں دیش کا چوکیدار ہوں میں نے چوری نہیں کی رافیل ڈیر میں کرپشن ہوئی ہے موڈی نے انیل امبانی کو ذاتی طور پر رافیل تیاروں کا کانٹریکٹ دلوایا کاغذ غائب ہوئے ہیں اس کا مطلب کاغذ سچے ہیں میڈیا سے گفتگو میں راہل گاندی نے بی جے پی کے بالاکورٹ ڈرامے کے بھی دوبارہ ثبوت مانگ لئے کہتے ہیں پلواما حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے اہل خانہ کو بالاکورٹ ڈرامے کے ثبوت چاہیے آئینہ انہیں دکھایا تو برا مان گئے کہ مصداق یونین منسٹر آر ایس پر ساد راہل گاندی کا بیان سن کر خود پر کابو نہ رکھ پائے اور اپوزیشن لیڈر پر برس پڑے بولے راہل گاندی نہ بھارتی فضائیہ پر یقین رکھتا ہے اور نہ سپریم کورٹ پر تو رافیل ڈیل کی دستاویزات کے میڈیا پر آنے پر موڈی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے بھارتی میڈیا کے چیرمین کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کرنے کا اندیا دے دیا ہے بھارتی میڈیا تنظیم نے موڈی سرکار کے انوکھے اقدام کی شدید مضمت کرتے ہوئے احتجاج کی دھمکی دی ہے کوبتائیں کہ رافیل ڈیل کی دستاویزات کے حوالے سے میڈیا پر آنے پر موڈی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے بھارتی میڈیا کے چیرمین کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کرنے کا اندیا دے دیا ہے بھارتی میڈیا تنظیم نے موڈی سرکار کے انوکھے اقدام کی شدید مضمت کرتے ہوئے احتجاج کی دھمکی دی ہے پلواما میں ہلاک بھارتی فاجیوں کے ورسہ موڈی سرکار پر برس پڑے نریندر موڈی سے بالاکوٹ حملے کے ثبوت مانگ لیے ہیں کہتے ہیں موڈی ثبوت نہیں دیتے تو یہ حملہ جھوٹ ہی سمجھا جائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں بیٹا سے ہی دویا بہت ماہوں کے لال گئے بلکل نہیں سنتوشتی نہ ایک بھی دکھایا گیا مہرہ ہویا کھالی گھروں پہ ہی چھوٹیا گیا ان کی مرنے کی نہ تو ڈیڈ بوڈی کوئی دکھائی گئی نہ ان کی کوئی خبر بلکل نہیں سنتوشتی بدلہ چاہ جو دکھا میں ٹیمی میں بھی گھر پہ بھی ہوں نیاں تک وادیوں کو ڈیڈ بوڈی جیسے جوانوں کی دکھائی گئی مرتے ہوئے بھی دکھائی گئی وہ انتک وادی بھی بیچ میں گوستا ہویا دکھا گا انہ تو ایک بھی نہیں دکھایا انہوں کا تو انتک وادیوں کا یہ دیکھنا چاہاں ہم اپنی انکھوس ہیں یہ تک کوئی ثابوت تو نہیں ملا ہے تو جب میرے بھائی کا ثابوت ہوا تو انہوں کا بھی ثابوت کچھ ملنا چاہیے ثابوت آنا چاہیے جیسے ان کی مٹی آئی تھی بیس آئی کچھ کرنا چاہیے سرکار کو جیسے لوگوں کو محسوس ہو بالا کوٹ حملے کے پوراً بعد جھوٹ کا آخاص ہو گیا امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کے مصموع نگار کے مطابق پاکستان نے پوراً تصاویر جاری کی اور بتایا کہ خاص نقصان نہیں ہوا جبکہ بھارتی میڈیا کی جانب سے پیش کی گئی تصاویر پرانی تھی بھارتی میڈیا حکومت دوست بیانیاں پیش کرنے میں بیتاب نظر آیا پاک بھارت کا شگدی میں انٹرنیٹ نے بھی خاصا جھوٹ پھیلایا ایک بھارتی ٹی وی نے جالی اور جھوٹی تصاویر پیش کی بھارتی حکومت نے فضائی حملوں سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کیا امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے بھارت کے بالاکوٹ حملے کا بھانڈا ایک بار پھر پھوڑ دیا بھارت کے جھوٹے دعووں پر مضمون بھی چھاپ دیا آرٹیکل میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ بالاکوٹ میں بھارتی حملے کے ساتھی جھوٹ کا آغاز ہو گیا تھا امریکی اخبار کے مسمون نگار فرہاد منجو نے لکھا کہ بھارت کے حملے کے دعوے کے بعد پاکستان نے فوراں تصاویر جاری کی اور دنیا کو بتایا کہ حملے میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا جبکہ بھارتی میڈیا کے جانب سے پیش کردہ تصاویر پرانی تھی امریکی اخبار میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں مزید بتایا گیا ہے کہ پاک بھر کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا حکومت دوست بیانیاں پیش کرنے میں بیتاب نظر آیا جبکہ انٹرنیٹ نے بھی خاصا جھوٹ پھیلایا بالکوڈرامے سے متعلق مزید بات کرتے ہوئے مسمون نگار کا کہنا تھا کہ بھارتی فضائیہ نے حملے کے کوئی ثبوت نہیں پیش کیے بھارتی ٹیلی ویژن چینل نے پروپیگنڈر کے لیے جھوٹی تصاویر عوام کے سامنے پیش کی میجے پی کے دعوے سے متعلق بھارتی سیاستدانوں میں اب تک بحث پائی جاتی ہے کہ انڈین ائر فورس نے کس سے نشانہ بنایا اب رکھ کرتے ہیں برطانیہ یارپ اور دیگر ممالک کی خبروں کی جانے لندن میں تاجنات نئے ہائی کمیشنر نفیس زکریہ کے اعزاز میں یوکے پاکستان چیمبرز آف کومرس نے کشائی کا احتمام کیا جس میں چیمبرز کے ڈائریکٹرز کے ساتھ ساتھ میمبران نے بھی شرکت کی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تجاویز دی لندن میں تائنات نئے پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ کے اعزاز میں دیئے گئے اشائیہ میں یوکے چیمبرز کے ڈائریکٹرز میں صحافیوں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی اشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پہلے سے زیادہ ہیں اور مجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی جائے پرطانیہ کو جو ہے پھر وہ موقع ملے گا کہ وہ ایونیوز کو ایکسپلور کر سکے اس کے اندر پاکستان جیسا بہترین دوست پاکستان جیسی زرقیز زمین پاکستان جیسی بڑی مارکٹ یہ ساری ساری چیزیں جو ہے وہ کسی بھی انویسٹر کے لیے کسی بھی تجارت پیشہ ملک کے لیے کسی بھی ایسے ملک کے لیے جو اکنومک آپرچنیٹیز کو ڈھونڈ رہا ہے ان کے لیے بڑی خوشائن چیز ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں مختلف شعبے میں سرمایہ کاری کے یہ بہترین ٹائم ہے سی پیک اور دیگر عرب ممالک کی سرمایہ کاری سے پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کی مسنوات باہر کے موالک میں اپنا میار برقرار رکھیں وہاں پہ چائنہ پاکستان اکنومک کاریڈور ایک بہت بڑی چیز سٹارٹ ہوئی ہے جو کہ بقور لوگوں کے ایک گیم چینجر ہوگا اور وہ فورٹی سکس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو چائنہ نے کمٹ کی تھی دوہزار پندرہ میں یہ پندرہ سال کا منصوبہ ہے وہ اب بڑھ کے تقریباً کوئی سکسٹی ایٹ بلین پر پہنچ گئی اور ابھی یہ چلی رہا ہے سلسطہ کیونکہ اس کا بھی پہلے فیز کا بھی پہلا حصہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے جس کا برائرہ ساللک انرجی پاور جنریشن سے تھا اور وہ ماشاءاللہ سے بڑی کامیابی کے ساتھ دورنا تحقیہ ہے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور یہ کبھی بھی جنگ و جہریت پر یقین نہیں رکھتا مجودہ حکومن نے کئی بار بھارت کو تمام معاملات مذاکت کے ذریعہ حل کرنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے وزیراعظم نے دو دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ آپ ڈائلوگ شروع کریں تاکہ جو تناو ہے جو ٹینشن ہے دونوں مبالک کے درمیان میں اس کو کم کیا جا سکے اس کو ختم کیا سکے تاکہ وہاں اس خطے کے اندر دنیا کے میخان میں سب سے بڑی پاپلیشن ہے غریب پاپلیشن ہاں پہ اور ان کو سب سے ہی ضرورت ہے کہ اس خطے کے جو اکنامک پوٹنشل ہے اس کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچ سکے یوں کہ پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر امجد خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ سے تاجروں کا ایک وفد سرمایہ کاری کی غرض سے اپریل کے دوسرے ہفتے پاکستان جا رہا ہے اور وہاں مختلف شبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کرے گا آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ آج ہم نے ویلکم کیا اپنے ہائی کمیشن صاحب کو ان کی اس میں ہم نے دعوت رکھی تھی چیمبر کے ساتھ میں نے کہا کہ سب اپنے چیمبر کے نئے ڈیریکٹر جو ہیں ان کو ملایا اور دوسرا ہم ڈیلیگیشن لے کے جا رہے تھے پاکستان میں وہ ہمیں انہوں نے بتانا تھا کہ ہم ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں کافی انویسٹر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ آج کل پاکستان میں ضرور ہوتے انویسٹر کی سیکٹری یوکے پی سی سی آئی وحید و رحمان میاسمہ دیگر شروع کا کہنا تھا مجودہ حکومت کے آنے سے سرمایہ کاروں کا احتمال بہار ہوا ہے اور اب سرمایہ کاری بڑھے گی یہ ضروری تھا کہ ایک ملاقات ہو دوسرا ہم ڈیلیگیشن چوکے لے کے جا رہے ہیں پاکستان اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہے ہائی کمیشنر صاحب کے ساتھ بھی ڈیپٹی بھی یہاں پہ ہیں کمرشل اتاشی بھی یہاں پہ ہیں جو انویسٹر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور جو اپرچنیٹیز پاکستان میں نکل رہی ہیں اس حوالے سے ایک تفصیلی یہاں پہ گفتگو ہوگی اور اپرچنیٹیز ویل کرنے کے لیے کیا لاحمل ہونا چاہیے اس پہ بات سیتھ ہوگی ہم تیاری کر رہے ہیں پاکستان to take a delegation and inshallah to take obviously investment to pakistan and likewise جو پاکستان کے businessmen ہیں جو یہاں business کرنے چاہتے ہیں ان کو بھی اہم تھوچہ advice چاہتے ہیں talking to businessmen and all the businessmen that will go back to pakistan to invest it's a very good opportunity and it's a very good thing for him to come and discuss with various things with business people and business environment UK Pakistan Chamber Commerce or Pakistan High Commission اپنی synergy گٹھی کر کے حال میں ایک ابھی ایک ہم delegation لے کے پاکستان جا رہے ہیں جو جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے یہاں سے لوگ لے کے جائیں پاکستان لے کے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو investment کا حساب سے ان کو introduce کرویا جائے اور دونوں ملکوں کے اندر business کا ایک باہمی طریقہ استعمال کیا جائے پاکستانی جو تجارتی وفود آتے رہے ہیں ان کو یہ receive بھی کرتے رہے اور ان کے ساتھ ان کی اچھی engagement اور interaction رہا ہے تو ان کا جانا جو ہے وہ پاکستان سرمایہ گھری اور تجارت کے context میں بہت useful رہے گا میں UKPCCI کے لئے کام کرتا رہوں لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کے ہم ملجل کر یہ جو غیر سیسی platform ہے اس میں ہم ملجل کر انشاءاللہ تعالی اس platform سے جو business community ہے نہ صرف پاکستان کی اور بلکہ UKPCCI کی جو business community ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا فائدہ ہوگا تقریم میں صاحبیوں کو بھی پاکستان UKPCCI کی عزازی میمورشپ دی گئی آخر میں UKPCCI کی نئے ڈائریکٹرز کو بیج بھی لگائے گئے لندن کے نواحی علاقی سلاووں میں کشمیر میں بھارتی فوج کے جاری مظالم پر احتجاج کیلئے کشمیر کانفرنس کے نقاط کیا گیا جس میں کانسلرز اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت کشمیری رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تفصیلات بیورو چیف UKPGHلام حسین آوان کی ریووٹ میں دیکھئے تقریب کا انعقاد سلاووں کی سابق میئر اشتد نازشہ نے کیا جس میں رکن برطانوی پارلیمنٹ لارڈ قربان حسین کے علاوہ بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری رہنماؤں نے شرکت کی بھارت کی طرف سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے تازہ ترین واقعات کے تناظر میں منقضہ تقریب سے مقررین کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کا نوٹس لے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ قربان حسین نے بھارت کی طرف سے پاکستانی لائن اف کنٹرول کی خلاف ورزی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت کے شدید الفاظ میں مظمت کی تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے بھارتی اقدام کی شدید مظمت کی اس موقع پر لارڈ قربان حسین کا مزید کہنا تھا کہ او ایسی مسلمان و مالک کی نمائدہ جماعت ہے اور انڈیا مقبوضہ کشمیر سمیت بھارت کے اندر بھی لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے وہ کیسے اس تنظیم کے جلاس کا مہمان خصوصی بن سکتا ہے پاکستان جنگ نہیں ام کا خواہہ ہے لیکن اگر بھارت نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو موت اور جواب دیں گے یہ کہنا ہے پاکستان کے سٹیج فنکاروں کا جو ان دنوں برطانیے کے دورے پر ہیں ہمارے نمائندے غلام حسین عوان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ہندوستان اور پاکستان آپ انت میں کسی قسم کا جگڑا نہ رکھیں نہ جنگ کریں جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم نے خیر سرالی کا پیغام ان کو دیا ہے ہم ان کے گھر میں پہنچا دیا ان کے بچوں کے پاس ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے وہاں لوگ ہیں جو قید میں ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے پاس آجائے ہم کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں چاہتے ہیں اور میرے خیال میں کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے پیار محبت سے مل کے رہنا چاہئے وہاں پہ بھی ہمارے سب اپنے ہی ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کے سب اپنے ہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کمزور ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی ایسی کوئی جنگ کی کوئی بات کرتے ہیں تو پاکستان کسی بھی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا ہم آرٹس جو ہیں نا ہم لوگ سفیر ہوتے ہیں اپنی کنٹری کے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی لڑے نہ ہمارا کوئی جنگ سے نہ پولیٹکس سے تعلق ہوتا ہے نہیں ہمیں بولنا چاہیے جو انڈیا کے آرٹس بول رہے ہیں ہمارے بارے میں ان کو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہم ایک ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے پولیٹکس کا نام ہم آمن چاہتے ہیں ہم پیار چاہتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے جی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری لیڈیز کو ہر میدان میں جہاں پر آگے آ چکی ہیں وہاں پر کشمیر کے معاملے میں بھی لیڈیز کو آگے آنا چاہیے اور تحریک کے کشمیر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اگر ماں آگے آئیں گی تو بچے بھی انکریشد ہوں گے کیونکہ جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ بچے کا پہلا درس ہوتا ہے ہمیں تو یہ پارٹ افتہ لیسن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب ان کی پرورش کر رہے ہوں تو ان کو کشمیر کے ایشیو سے اتنا اویرنس دیں تاکہ وہ بڑے ہو کر تو انہوں نے یہ ہماری جگہ سمالنی ہے اور آگے کشمیر کے لیے لڑنا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب جیسے کہ کل میں نے یہ انیشیوٹیو لیا ہے کہ میں اوریڈی کشمیر کے معاملے میں میں اپنے ایک جذبے سے آگے بڑھتی ہوں اور ہر پلیٹ فرم پر جاتی ہوں تو میں نے یہ انیشیوٹیو لیا ہے کہ میں کشمیر کے مسئلے پر میں یورپین یونین تک یونائٹڈ نیشن تک اپنی آواز کو بلند کروں گی اور یہی میرا مقصد ہوگا جو کہ میں نے سب سے پہلی کل ایک امرجنسی میں کنفرنس کرائی ہے جس میں جو پاکستان اور انڈیا کی ابھی جنگ چل رہی ہے اور کشمیر کے جو ایشیو ہے اس پر میں نے آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ اب میں آگے بڑھوں گی اور آگے بڑھ کر تو کشمیر کے مسئلے پر جس طرح سے میں نے سیاست کے میدان میں اپنا لوحہ منوایا ہے اسی طرح سے میں کشمیر کے مسئلے پر بھی اپنی آواز کو بلند کروں گی اور میں لیڈیز کو یہی چاہوں گی کہ آپ بھی آگے آئیں آئیے میدان میں آگے آئیں سیاست ہو چاہے کوئی بھی شعبہ ہو عورتوں کو آگے آنا چاہیے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ایک عورت آگے آنا چاہتی ہے تو اس معاشرے ہمارے معاشرے میں اس کو پہ مجورٹی اف ومنز کو روک دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایک عورت آگے آتی ہے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جب میں آگے بڑی ہوں تو مجھے ڈسکرج کرنے کے لیے مجھے پرس ٹائم ایسے فیل ہوا ہے کہ میرے فیملی میمبرز نے تو کبھی مجھے ڈسکرج نہیں کیا لیکن بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے نیگٹیو کامنٹس کر کے تو مجھے پیچھے کرنے کی کوشش کی کہ آپ آگے نہ آئیں تو میں اس چیز کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں واقعہ ہی آج تک بھی عورت کی کوئی مقام نہیں ہے اگر وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اس کو روک تھم کرنے کے لیے باقی مرد جو لوگ ہیں جو نیرو مائنڈڈ ہیں ناٹ ایوری بڈیس ہیں باقی مرد جو نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں وہ ان کو سٹاپ کرنے کے لیے خود تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن عورتوں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں لیکن میں ان فی میلز میں سے نہیں ہوں کہ جو کہ کسی کے کہنے پر یا کسی کے نیگٹیوٹی پر میں روک جاؤں گی میرے آگے جتنی بھی نیگٹیو کوئی بھی کامنٹس کرے گا یا روکنے کی کوشش کرے گا تو جس طرح سے دریا اور توفان کا روک نہیں برمینگم سٹی کانسل کے سٹی سنٹر میں آئندہ برس ڈیزل گاڑیوں کے داخلے پر کلیرنز زون چارجز لگانے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے باعث بلیک کیپ ٹیکسی ڈرائیورز نے جمعیرات کو احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے اسی پر ہم دیکھیں گے برمینگم سے عابد کازمی کی رپورٹ یورپ کی سب سے بڑی لوکل ایتھارٹی برمینگم سٹی کانسل میں دیزل گاڑیوں کے سٹی سنٹر میں داخلے پر کلیر ائر زون چارجز لگانے کا فیصلہ کر دیا گیا جس کا مقصد فضائی علودگی پر قابو پانا ہے برمینگم سٹی کانسل کے اس اعلان کے بعد بلیک کیپ ٹیکسی ڈرائیورز سراپا احتجاج ہیں اس موقع پر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے آر ایم ٹی میڈ لینڈز کے صدر راجہ امین چودھری عبدالگفور کھارک اور دیگر ڈرائیورز نے نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ برمینگم سٹی کانسل میں تقریباً چودہ سو جائیورز بلیک کیپ ٹیکسی کے ساتھ کام کرتے ہیں جو مختصر وقت میں اتنی مہنگی گاریاں نہیں خرید سکتے دو تحساس ٹو نیوز سے گفتگو خیر ہر زیادہ سب سے وہ باری کاری تقولہ کیا ردی روتا ساکاری تکلے لتابی کاری تکلے کہا تاکران زیادہ مرة مرفوڑی از شارج دوری شایر من اجتماعی مان کے لئے نوم ان کو تضربت سلطہ برای پای سنوار . جیسی باری کاری تکلے ان شکال تکلے فنسان اگر پر رات نوارے اگر آپ کو پسکتے ہوئے کہ تو پسکتے ہوئے کو چیزے ٹھیک کے پیش ہے وہ سٹاپ کریں ان کو کراس بارو جو وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ پھر ظاہرہ کام اچھا ہوگا تو گاڑیاں لے لیں گے لگے گاڑی بہت زیادہ مہنگی ہے وہ افورڈ نہیں ہو سکتی اتنا کام نہیں ہے اور جو اوپر سے کنجسٹن چاہج ہے یہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے یہ بغیر ہمارے ساتھ بات کی یہ اس کو لا رہے ہیں اور یہ غلط ہے بارہ سو ڈرائیور اندر روڈ ہیں جن میں سے یارہ سو کے قریب جو ہے نا وہ پاکستانی ڈرائیور ہیں تو لہٰذا ہم سٹی کانسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپنا جو قانون ہے اس کو واپس کریں ایڈ ڈرائیوروں کو روزگارد کرنے دیں چونکہ ڈرائیور بڑی مشکل سے جو ہے نا ان علاحت میں گزر اوقات کر رہے ہیں اگر سٹی کانسل نے کوئی فیصلہ واپس نہ لیا تو ہم جو ہے نا آگے جائیں گے اور ای آر ایم ٹی کے پلیٹ فارم اور قسم کا جو ہے نا وہ سٹی کانسل کے مقابلہ کریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے جائیوروں کی تنظیم آر ایم ٹی کانسل نے اس رویے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ برمنگم کانسل بلیک کیپ جائیوروں کو تنگ کر کے ان کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانسل کے اس رویے کے خلاف کل بروز جمعرات ہر تال کی جائے گی بلیک کیپ ٹیکسی ڈرائیور سٹاپا اتجاج ہیں کہ یا تو انہیں نئی گاڑیاں دی جائیں یا ٹائم دیا جائیں نئی تو برمنگم سٹی کانسل کے سامنے یہ اتجاج کریں گے آبت کازمی نائنٹی ٹو نیوز برمنگم دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے آپ کو بتائیں کہ کپک کی سپیکر مشتاق غنی کے عزاس میں پی ٹی آئی یو اے کے مرکزی رہنما حاجی میر حسن کی جانت سے شائعی کا احتمام کیا گیا جس میں متحدہ عرب امراض سے تحریک انصاف کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر سپیکر مشتاق غنی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی عماج کا موجود نہیں بھارت جوا میں بازی بند کرے مزید تفصیلات سید مدسر خوشنوت کی ریپورٹ میں خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کے سپیکر اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنما مشتاق غنی ان دنوں متحدہ عرب امراض کے دورے پر ہیں گزشنہ روز دبائی میں تحریک انصاف یو اے ای کے صدر حاجی میر حسن نے ان کے عزاز میں پرتکلف اشائیہ کا احتمام کیا تقریب کے مہمانے خصوصی سپیکر مشتاق غنی نے اپنے خطاب میں پلواما حملے کو پلانٹڈ قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ کیپی کے میں بھارتی حملے میں تین سو پچاس دیشل گردوں کو مارنے کا موڈی نڈراما رچایا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہم نے دو تیارے مار گرائے ویڈیو ثبوت دنیا بھر نے دیکھے ان کا مزید کہنا تھا کہ کیپی کے سمیت پورے پاکستان میں دیشل گردوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں دیشل گردی کا سب سے زیادہ شکار خود پاکستان رہا ہے پاک فوج تو ہمارے وہ نوجوان ہمارے جو ینگ فوجی ہیں کیپٹن لیول کے لوگ ہیں اس سے اوپر وہ سردوں پہ سخت سردی میں وہاں پہ پاکستان کی حفاظت کارے ہوتے ہیں اور حرام سے ہم پوری قوم سو رہی ہوتی ہے تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر ائر فورس کو کہ جس طریقے سے انہوں نے ریٹریٹ کیا اور ان کے دو جہاز مار گرائے اور ان کا غرور خاک بھی ملا دیا ہماری پاک فوج نے اور اس وقت پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور تمام پلٹیکل پارٹیز بھی ایک پیچ پہ اور انشاءاللہ اگر دوبارہ بھارت نے ایسی حرکت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ اس کی نسطر یاد رکھے گی تقریب کے میزبان اور تحریک انصاف یو اے کے صدر حاجی میر حسن کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ناکام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن پاکستان کا اگلہ وزیراعظم بھی عمران خان ہی ہوگا جب سے عمران خان آیا ہوئے تو پاکستان کی اندرونی لوگ اندر پاکستان کی جو اندرونی معاملات ایسا ہے تو الحمدللہ آج تو اس کی اوپر سب متفق ہیں اور عمران خان کی سیاست کو ناکام بنانے کیلئے بہت سے کوششیں ہو رہی ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ اللہ پاک خود ان لوگوں کو نست و نبوت کر رہے ہیں اور عمران خان وہ مستقبل کا بھی وزیراعظم ہے اور آج بھی وزیراعظم ہے پاکستان تحریک انصاف ابو زہبی کے صدر رزوان بنگش کا کہنا تھا کہ عمران خان کی لیڈرشپ کا ساری دنیا خیر مقدم کر رہی ہے پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام دیا جا رہا ہے نیٹی ٹون نیوز کی جانب سے اہم حکومتی ذمہ داری ملنے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پارٹی جو مناسب سمجھے وہ ایک ادنا کارکن ہیں اور پارٹی کی پولیسیوں کے پابند ہیں پاکستان صاحب جو ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کرے گے ہماری طرف سے امن کا پیغام ہے لیکن ہم اگر ہماری طرف ایک بلٹ آئے گا تو ہم ان کو دو ماریں گے اس کا ہم بدلہ جو ہے وہ ضرور کا ہم نے دیا بھی ہے دکھایا بھی ہے دنیا کو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں لیکن ہماری طرف سے ہمیشہ کی درہ ایک امن کا پیغام ہے کہ آئیں ملک کو بڑھائیں اپنی اکانومی کو بڑھائیں اور امن کو بڑھائیں تحریکی انصاف انجمان کے صدر عبیدلہ ڈویا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت کے شیدگی میں بھارتی میڈیا نے انتہائی منفی کردار ادا کیا جبکہ پاکستانی میڈیا کو ساری دنیا نے سراہے جس طرح انہوں نے امن کا پیغام دیا وہ قابل تحسین ہے خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ پوری دنیا اس کے موقف کو جانتی ہے کہ انہوں نے پوری ایک اکل مندی کے ساتھ ایک دانش مندی کے ساتھ ایک پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ہو تو قائد ہو تو خان صاحب جیسا ہو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے میڈیا نے جو رول ادا کیا انتہائی نیگیٹیف تھا انڈیا کی میڈیا نے اس کے باودد ہمارے پاکستان کے میڈیا کا بہت مصبت رول دار ہے یہ پوری دنیا نہیں دیکھا ہے تقریب میں پی ٹی رہنما کاری اسلام سرکانی امیر غنی صیف اللہ خان امیر گول سمیل شرکا نے کی پی کے حکومت کے ترکیاتی کاموں کو بہتز رہا آخر میں کارکنوں کی پورتقلب خانوں سے زیافت بھی کی گئی یو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید واقعبر رہنے کے لیے وزر کیجئے باور سوپ ٹب سائٹ نائنٹی ٹونیوز ایچری ڈاٹ ٹی وی تو دیکھتے رہیے نائنٹی ٹونیوز